پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اونچے ولی ہیں بلکہ ان کو مادرزاد ولی کہا ہے کہ مادرزاد ولی ہیں یعنی پیدا ہوتی یہ دن کو نہیں کھایا پیا کرتے تھے بلکہ رات ہی کو دودھ بھی پیا کرتے تھے تو گویا کہ دن میں بھی ان کا روزہ ہوا کرتا تھا تو رات میں جا کر یہ ماں کا دودھ پیتے تھے اور عام زندگی کے اندر بھی معمول رہا کہ دن کو کبھی نہیں کھایا کھایا تو رات کو کچھ کھا لیا اور اپنی عبادات میں مشہول رہے لیکن دن بھر جو ہے وہ فاقع کے ساتھ رہے یا یہ کہ سائم الدہ رہے روزہ کی حالت میں رہے لیکن دن کو نہ کھانے کے اتمام رکھا اتنا ہوں جب مقام اللہ نے جدیہ تھا اور بڑے مالدار تھے اس لئے ان کا جو ہے کریم الدین ان کا لقب بھی ہے کریم الدین منم کے نام سے مشہور ہیں اور بڑے مالدار تھے اور اس وقت مالداری کے زمانے میں بھی یہ فقرہ میں غربہ کے اندر خوب تقسیم کیا کرتے تھے اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا راستہ دکھایا تو ساری مال و دولت جو ہے رہے لیلہ میں تقسیم کر دی اور اللہ سے دعا کی یا اللہ میں نے اپنے عزیز و اقاری اور جن کے حقوب میری گردن پر تھے وہ سب کے سب میں نے سپرد کر دیئے اب آپ ان کو رزق کے ذمہ دار ہیں اور فقر و فاقع کی زندگی اختیار کرنے کے لئے مکہ معظمہ آگئے اور مکہ معظمہ کے اندر جو ہے وقت گزارا ایک مرتبہ مکہ معظمہی کے سفر میں تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جسے سر پہ خان رکھا ہوا ہے اور بڑے گرمہ گرم لذیذ کھانے اور تیز تیز چل رہا ہے وہ شخص آپ نے پوچھا بھئی تو کون ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے کہا کہ میں رجال غیب میں سے ہوں کہا کہ یہ کیا لے کے جا رہا ہے کہا کہ یہ تیرے خاننان کا رزق لے کے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک وطح مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں رزانہ کا رزق جو ہے تیرے عزیز وقاریب اور جو بھی تیرے زیرے کفالت تھے ان کو پہنچا دیا کروں لہذا میں ان کا رزق لے کے جا رہا ہوں تو گویا کہ اللہ کی سپر جو کیا تھا اللہ تبارک وطح اس کیوں کی فید کر رہے تھے اور یہ سب کچھ اللہ کے راست پر لٹا کے مکہ معظمہ میں اللہ کے پڑوس میں آ گئے تھے اتنا ہنچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بیعت اور اشارت سے پہلے ہی حضر خیضر علیہ السلام کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور حضر خیضر علیہ السلام کی اشارے کا ساتھ جو ہے وہ سلسلہ بیعت میں شامل ہوئے جنانچہ سلطان عبیرہ بسری رحمت اللہ علیہ سے جا کر بیعت ہوئے اور ان کی خدمت کے جو اندر رہے اور وہاں خلافت حاصل کیا لکھا کہ ایک ورد بج ہے سلطان عبیرہ بسری رحمت اللہ علیہ اور سلطان حبیرہ بصیر عمت اللہ کے تذکرہ میں پیچھ دفعہ کیا تھا کوئی جو تیس سال کے طویر مجاہدوں کے بعد بے بس ہوگے خدا کے آگے روئے اور گرگڑائے ہیں اور اللہ سے مانگا کہ یا اللہ کب تک ناکامی رہے گی تو اللہ تبارک وطالعہ ان کو پجھے اپنی تجلی خاص کو منکشف کر دیا تھا تو جب ان کی خدمت میں گئے تو ایک دن جو ہے سلطان حبیرہ بصیر عمت اللہ ان کو بلایا کہا کہ علوب ادھر آو تمہارا کام علوب ہو گیا علوب کا نا بلندی مطلب تمہارا کام علوب ہو گیا ہے مطلب اب تو یہ نوازنے کا وقت آگیا ہے آجاؤ اور جلدی سے وضو کرو اور میرے پاس آجاؤ تو وضو کر کے آگئے جب وضو کر کے آگئے تو اب حضرت نے اس پر توجہ ڈالی توجہ ڈالی تو بے ہوش ہوگے گر گئے بے ہوش ہوگے گر گئے جب ہوش آیا تو پھر آپ نے توجہ آیا پھر بے ہوش ہوگے گرے یہاں تک کہ چالیس مرتبہ یہ صورتی آل رہی چالیس مرتبہ بے ہوش ہوتے تھے چالیس مرتبہ وہ ہوش میں آتے تھے اور آپ اس پر توجہ ڈالتے تھے یہاں تک کہ چالیس مرتبہ جائے سلطان حبیرہ بصیر رمت اللہ نے اپنا لعابدہ ان کے موں میں ڈالا اب وہ ہوش میں آگئے اب دوبارہ بے ہوش نہیں ہوئے اور اب جئے پیرو مرشد نے پوچھا کہ کیا دیکھا علوب تو نے کیا دیکھا کہا کہ تیس سال کے مجادوں سے وہ نہ ملا کہ جو آپ کے چند لمحے کی توجہ سے اللہ تبارک وطاہ مجھے عطا کر دیا اللہ اکبر کبیرہ چند لمحوں سے جو وہ ولایت و معرفت کے مقام حاصل کر گیا ہوں کہ جو میں تیس سال کے مجادوں سے مجھے نہیں ملا ہے لہذا وہ کامیاب ہوگا ہے تو اس طریقے سے اللہ تبارک وطاہ نے ان پر جو ہے اپنی تجلی خاص کو منکشف کر دیا اور پھر اس قدر صاحب تاثیر تھے کہ ایک بات کچھ غیر مسلموں کو دیکھا کہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں اور ان کو جا کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی پوجہ پات کرتے ہو بھئی اتنی سی بات کہی اور یہ بات ایسی ان کے دلوں پر پڑی ہے انہیں کھڑے کھڑی کلمہ پڑ لیا کہا کہ ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں اور اسی وقت ہم توحید کا اختیار کرتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ یعنی ایسے صاحب تاثیر تھے ایک جملہ کہہ دیں تو سامنے والے کے قلب پر پڑتا تھا اور جو حقیقت کی منظروں پر مکش ہو جاتی تھا اتنا ہونچا مقام جو ہے خاجم ممشاہد علوف دینوری رحمت اللہ 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 نے عطا کیا تھا اور یہ دینور جو ہے یہ حمدان اور بغداد کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے وہاں کے آپ رہنے والے تھے اور ان کی وفات جو ہے بعض روایات میں آتا ہے 297 ہجرے میں ہوئی بعض میں آتا ہے 298 ہجرے میں ہوئی بعض میں 299 لکھا ہے تو بارالکس یہ تاریخ کے مطابع ان کے انتقال ہوا ہے اور ان کا سلسلہ آگے جب چلا ہے تو خاجہ ابو عساق شامی ابو عساق شامی رحمت اللہ علیہ سے پھر آگے آئی سلسلہ ان کا چلا ہے اور ان کو اللہ تبارک وزاہ اللہ نے بڑے قبالات عطا کر رکھے تھے ماشاءاللہ حضرت یہ اکثر بزرگ حضات کے سنبارے میں سننے میں آتا ہے کہ یہ مکہ کا سفر کرتے ہیں حضرت کیا یہ یہ اپنی طبیعی اٹریکشن کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ تو وحدت کا گھڑ ہے تو اس وجہ سے وہاں چلے جاتے ہیں اصل پہ بات وہی ہے دیکھو محبوب کو انسان جب دھونڈتا ہے تو محبوب کے گھر کو پہلے دھونڈتا ہے بات وہی ہے اب اگر آپ نے کسی کو محبوب بنا لیا تو اس کے گھر کا اتا پتا دھونڈتے ہیں کہ یار یہ محبوب رہتا کھا ہے کہ جی فلان گلی میں فلان نمبر پہ اور آج کل تو سیلفون کا زمانہ ہو یہ فون نمبر وہی بات تو جب اللہ کو یہ لوگ اپنا محبوب بناتے ہیں تو پھر زمین پہ اللہ کا گھر ڈھونڈتے ہیں کہ یار زمین پہ اللہ کا کونسا گھر ہے جس سے اللہ کی کوئی خاص خصوص سے حاصل ہے کم از کم میں اس گھر تک تو پہنچوں کیونکہ گھر پہنچوں گا تو گھر والا ملے گا تو یہ مکہ معظمہ کی طرف یہ دوڑتے ہیں تو گویا کہ مادی طور پر بھی یہ ان کے اندر ایک چاہت ہوتی پھر ایمانی طور پر بھی مرکز وہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبوب ہے اور وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور اس کو کسی ایک جگہ سپیسیفک ڈھونڈنا تلاش کرنا تو آسان نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیت اللہ جو ہے وہ اپنی تجلی کا مرکب بنا دیا ہے بمنزل آئینے کے بنا دیا ہے اس آئینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات کی تجلی اتر آئی ہے اب ذات کی تجلی اس آئینے میں اتر آئی تب ہی پھر زمین میں اس مکان کو ڈھونڈتے ہیں تو زیرہ وہ مقام مکہ موظمہ ہیں لہذا وہیں جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی دوستیوں کو آغاز کیا تاریخ انسانیت میں تو سب سے پہلا جو خلیل تھا تو خلیل بھی اسی مقام پہ پہنچا تھا تو لہذا دوستی کا راستہ اختیار کرنا ہے و تعالیٰ سے پہچان بڑھتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کی تقسیم ہے چاہے تو وہیں رہیں جیسے فضیل میں آئیس کے حالات پڑے وہ مکہ موظمہ میں زندگی فنا کر دی وہیں فوت ہو گئے اور بعض یہ کہ وہاں پہنچ کے وہاں سے قصف فیض کیا اللہ سے اپنا تعلق قوی کیا اب اللہ کے منشاہ کے مطابق دنیا کے کسی خطے میں اللہ ان کو بیج دیتے ہیں وہاں پر وہ فیضان پھیلاتے ہیں اور وہاں لوگ قصف فیض کرتے ہیں اس لئے مکہ موظمہ اور پھر مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیونکہ اللہ ایک ایسا محبوب ہے کہ وہ محبوب حواس اس کا احاطہ نہیں کر سکتے نہ نگاہ اس کے احاطہ کر سکتی ہیں لیکن رسول اللہ ایسا محبوب ہے کہ ان کی ذات کا احاطہ کرنا ایک عاشق کیلئے آسان ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ہماری طرح وہ ایک بشر ہیں بلکہ افضل البشر ہیں اور ان کو اللہ نے محبوبیت کا لباس پینا کے دے دیا ہے اب ہمیں ان تک پہنچنا ان سے عشق و محبت و مستی اور کیف سائر کرنا عملی آسان ہے لہذا پھر یہ عاشق ہے صادق اللہ تعالیٰ کے قرب کے بعد اس محبوب حقیقی کو جس سے محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا کہ جس نے اس کی آداؤں پہ مر بیٹا تو گویا ہے کہ وہ میرا بھی محبوب ہو جاتا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ روزہ اقدس پہ بھی آتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح میں بیٹھتے ہیں اور وہ انوار نبو پس سے لے کر آگے پھیلاتے ہیں بلکہ یہ وجہ ہے بہت زبردست بہت حسین نقطہ